بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چندن کباب کی بہت ہی لا جواب بہت ٹیسٹی ریسیپی جو بننے میں بھی بہت آسان ہے اور اپنے نام کی طرح سے یہ یونیک بھی ہے ذائقے میں تو آپ کا تعریف اس ریسیپی سے نہیں ہے تو آپ اسے بنائیے ضرور اپنے گھر والوں کو کھلائیے مہمانوں کو کھلائیے سب آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکے گے تو بہت ہی زیادہ لا جواب اور ٹیسٹی ذائقے دار اس سی کباب کی ورائٹی کو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی اس کے اپ ڈیٹر آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو آئیے اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں پرفیکٹ سا تو یہاں پہ ہم نے چار لونگ لی ہے چاویتری کا ایک پھول لیا ہے زائفر لیا ہے چھوٹا سا ہری لائچی کے برابر چار ہری لائچی ہے بیس دانے کالی مرچ کی ہوں گے اور ایک ان چھوٹا سا دالچینی کا پیس ہم نے لیا ہے ہاف ٹیسپون سیاہ زیرہ ہے کالا زیرہ ہاف ٹیسپون سفیز زیرہ ہے اور ہاف ٹیسپون ہی سونف ہے دو بڑی لائچی ہے اور قریب چھے دانے ہم نے لیا ہے کباب چینی کے دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے کالی مرچ کی طرح سے آپ کو مل جائے تو آپ ضرور لیجے گا کبابوں میں اس کا فلیور بہت اچھا تھا اور ٹو ٹیسپون ہم نے ثابت دھنیا بھی اٹ کیا اور ہلکا سا آدھا منٹ روش کر لیا اب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے اب اس کا ہم اچھا سا فائن پورڈر تیار کر لیں گے اب یہاں پہ ساری چیزوں کو مکس کرنے کے لیے اور پیسنے کے لیے ہم نے چاپر کا یوز کیا ہے لیکن اگر آپ چاپر یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ مکسر جار میں بھی آپ ان ساری چیزوں کو مکس کر سکتے ہیں اور پیس سکتے ہیں بس اگر چھوٹا جار ہے تو کچھ چیزیں دو تین حصے میں آپ پیس لیں اور سبھی چیزوں کو خوب اچھی طرح سے ملا لیں اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا اس میں قریب چار سو گرام کیمہ ہے یہ اس میں ٹین پرسنٹ فیٹ ہے یہاں پہ آپ مٹن یا بیف کوئی بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چار سو گرام ہم نے یہاں پہ بونلیس پیس ٹیکن کے لیے تو یہ کباب کی یہی خاصیت ہے کہ دو طرح کے میٹ کا اس میں یوز ہوتا ہے اور دونوں طرح کی ذائقہ اس میں آتا ہے بہت ہی یونیک سا اور پودینے کے پتی ہم نے ایک مٹھی ایٹ کر دیا یہاں پہ ہری پیاس کا اس میں یوز ہوتا ہے تو ہری پیاس کا جو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے گانٹ جو ہے اس کو لینا ہے وہ لے لیا ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے یہ تقریبا ون تھرڈ کپ ہے اور چھے سے ساتھ ہری میرچے ہم نے ایٹ کر دیا اور یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے گولڈن فرائی کر لیا تھا یہ بھی اس میں ایٹ کر دے رہے ہیں اور ٹو ٹیبل اسپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادھر کلیسون کا پیسٹ یہ پیسٹ سوکھا ہونا چاہیے زیادہ پانی والا نہیں ہونا چاہیے اور کیمے وغیرہ کو بھی بھی آپ بہت ہی خیال سے اچھا سا پانی سکوز کر دیجے گا یہاں پہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ پورا ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور ایٹ کر دیں گے ون ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر کواٹر ٹیسپون ہلتی پاورڈر ہاف ٹیسپون دھنیا پاورڈر اور ایک چھوٹی کٹوری بھر کے ہم نے ہر دھنیا لینا ہے نمک ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون کے قریب اپنے زائے کے مطابق ایٹ کیجئے گا چار سے پانچ ٹیبل اسپون بھونا ہوا بیسن ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور دو بیٹ اس طرح سے توڑ کے ہم نے اس میں ایٹ کر دینا اس کے سائیڈوں کو ہم نے کاٹ کے الگ کر دیا تھا اور بیٹ سے آپ کے کباب بہت ہی سمودھ بنیں گے بلکل بھی ٹوٹنگ نہیں بہت ہی اچھی آئے گی اور قریب چار ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس میں بھونا ایٹ کر دینا ہے آپ دیسی گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے کباب جو ہے بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور اب چاپر کو ہم نے اتنا دیر چلانا ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ایک دم ایک جاننا ہو جائے اچھا سا اسمودھ سا پیسٹ جیسا نہ بن کے تیار ہو جائے تب تک ہم نے اسے چلانا ہے اور یہاں پہ ایک بڑا مکسنگ باول لینا ہے ہم نے اور جو مکس ہم نے تیار کیا ہے پیس کے کباب کا وہ اس میں شفٹ کریں گے کباب کا مکس اس طرح سے فائن پیسٹ جیسا تیار ہونا چاہیے دیکھئے تب ہی کباب آکے بہت ہی اچھے بنیں گے اور اب اس میں ایک کب ہم ہری پیاس ایٹ کریں گے یہ پیاس کو آپ ایٹ کرتے رہا ہم دھیان نہ کیے گا کہ اس میں کوئی کڑا پاٹ نہیں جانا چاہیے یعنی کہ سٹارٹنگ کے جو ہری پتیاں ہوتی ہیں بس اسی کا آپ یوز کریں گے اور چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیجے گا اب اسے خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک کہ یہ پوری طرح سے اچھے سے ملنا جائے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہم نے اسے فریج میں رکھ دینا کور کر کے تاکہ اس کے پتیاں تھوڑی نرم ہو جائے اور کباب بننے میں بلکل بھی پریشانی نہ ہو اور پندرہ منٹ بعد ہم نے ہاتھوں کو ہلکا سا گیلہ کرنا ہے تھوڑا سا پوریشن نکالنا اتنا بڑا تاکہ سیکھ کباب دیکھئے آپ کا قریب 6 سے 7 انچ کا بن جائے اور کباب بنانے کے لیے ہم نے پینسل کا یوز کیا ہے آپ اس طرح کی کوئی بھی پینسل یا پین یا پین یا پھر وڈر اسٹک آتی آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کباب کی سیکھیں ہیں تو آپ اسی میں بنا لیجے گا اور اس طرح سے بنانے کے بعد پین میں بنانا ہے تو ہم نے اسے اس طرح سے کھینچ لینا ہے تاکہ پین میں آسانی سے یہ پک جائے اور پینسل کے برابر یہ اتنی بڑے کباب تیار کرنے کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے پینسل پیچھے سے کھینچیں گے اور اس طرح سے کباب بنا کے رکھ رہیں گے جب یہ 4 سے 5 اکٹھے بن جائے جب ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے اور اب ایک بڑے نانسٹک پین میں ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون دیسی کی ایٹ کرنا ہے آپ بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں ہیٹ کو میڈیم رکھیں گے اور جب یہ میڈیم سے گرم ہو جائے گا جب ہم نے اس میں سیکھیں اپنی ایٹ کرنا ہے اور چار سے پانچ جتنا آسانی سے آجائے ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس طرح سے شیک کرتے ہوئے ہلکہ ہلکہ اسے رول کرتے ہوئے چاروں طرف سے اچھا سا فرائی کر لیں گے اور ہیٹ کو لو رکھئے گا ضرورت کی حساب سے تھوڑا بڑھا لیجئے گا لیکن اتنا خیر لکھیں کہ آپ اسے اچھی طرح سے رول کر کر کے چاروں طرف سے اچھ طرح سے فرائی کر لیں تاکہ یہ بلکل بھی کچھے نہ رہیں اور اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا چاروں طرف سے کلر آ گیا ہے اور یہ کافی اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں مطلب کیا آپ کو چاروں طرف سے اچھے فرائی کرنا ہے ہیٹ کو لو رکھنا ہے ضرورت کی حساب سے ہم نے اسے تھوڑی سی ہیٹ کو بڑھایا بھی تھا تاکہ یہ جلدی سے اچھا سا کلر آ جائے تو بس اسی طرح سے ہم نے سیکنڈ بیچ بھی اس میں اٹ کرنا ہے کیرفولی اسی طرح سے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور بس جھٹ پر سے آپ کے اس طرح سے چندہ کباب بن کے تیار ہو جائیں گے دو طرح کے میٹ اور ہری پیاس سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس ویڈیو میں اس کباب کیلئے ہم نے سارے ٹپس اور ٹریک آپ کو دیئے ہیں تاکہ کباب آپ کے بہت ہی ویسٹ بنے ذائقے میں بھی اور لوک وائز بھی کیونکہ بلکل ٹوٹیں گے نہیں اور اچھے سے بنیں گے تو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں بھی ذائقے دار بہت ہوتے ہیں تو آپ بھی اس لا جواب کو آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنی پسند کی روٹی یا پھر ایز ایسٹارٹر اسے انجوائے کیجئے اور بنانے کے بعد اوپر سے دو ٹیبر اسپون بٹر اس طرح سے اوپر سے ڈالیں گے تو یہ اور بھی جوسی اور ٹیسٹی بنیں گے یہاں پہ ہم نے پودین دھنیے کی چٹنی اور لچھے والی پیاز اور کھیرے اور ٹرمائٹر کے ساتھ اسے سرف کیا تھا سیکھ کباب کی یہ ریسپی بہت ہی یونیک ہے بہت ہی لا جواب ہے ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہیں بھولیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرتے ہیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ